بسم اللہ الرحمن الرحیم زیدگی میں دوست بہت اہم ہوتے ہیں لیکن دوستوں کے ساتھ ساتھ نفرت کرنے والے بھی ضروری ہیں کیونکہ ہم سب لوگ نفرت کرنے والے لوگوں کا سامنا بھی کرتے ہیں اور ہم لوگ ان کی باتیں بھی سنتے ہیں اس لیے کیونکہ دوست ہو سکتا ہے آپ کی کھامیاں آپ کو نہ بتا وہ اس لیے وہ سوچیں گے کہ شاید آپ ان کی بات کا برا مان جائیں یا ان کا نظریہ آپ کو برا لگی کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر شخص آپ کو پسند کریں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص آپ کی باتوں سے متاثر ہو اس لیے جانے ان جانے میں جو ہیٹرز ہیں یعنی آپ سے نفرت کرنے والے وہ آپ کو آپ کے area of improvements یعنی جو کام آپ کے بہتر ہونے والے وہ آپ کو ضرور بتائیں اس لیے لائف میں کبھی بھی نفرت کرنے والے لوگوں کو خود سے دور مت کریں کیونکہ وہ چلتے پھرتے آتے جاتے آپ کو آپ کی خامیاں بتاتے رہیں میں ہوں شاہد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں know yourself خواتینوں حضرات آپ میں ایک ایسی خوبی ضرور ہے جس کی اس دنیا کو اشد ضرورت ہے اس خوبی کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیئے ایک شخص جنگل سے گزر رہتا تو اچانک اسے ایک بڑا خوبصورت پرندہ نظر ہے اس شخص نے پالنے کی نیت سے اس پرندے کو پکڑ لیا جب اس پرندے کو پکڑا تو حیرت انگیز طور پر وہ پرندہ باتیں کرنے گا وہ پرندہ بولا کہ اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں تین باتیں بتا ہوں اور وہ باتیں ایسی ہوں گی کہ تمہاری زندگی بدل دے گی اس شخص نے کہا کیسے اس نے کہا جب تم مجھے آزاد کرو گے تو میں تمہیں پہلی بات بتاؤں گا اور جب میں اس درخت کی شاک پر بیٹھوں گا میں تمہیں دوسری بات بتاؤں گا جب میں اس درخت کی چوٹی پر جا بیٹھوں گا تو میں تمہیں تیسری بات بتاؤں گا اس شخص نے ایسے ہی کیا اس نے جیسے ہی پرندے کو آزاد کیا تو پرندے نے کہا کہ کبھی بھی ماضی کے کیے ہوئے فیصلوں پر پچھتانا نہیں خود کو سزا نہیں دے گی جو گزر گیا اس کو بھلا دے گا وہ شاک پر جا کر بیٹھ گیا تو پرندے نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی نیچر کے خلاف جو بات کومن سینس میں نہ آئے یعنی نیچر کے خلاف ہو اس پر کبھی بھی یقین نہیں کرنا یہ کہہ کر پرندہ درخت کی چوٹی پہ تلائے گا پر وہاں جا کر ہنسنے لگا وہ شخص تھوڑا سا پریشان ہوا اس نے پوچھا کہ تم ہنس کیوں رہے ہو پرندے نے کہا تم انتہائی بے وکوف اور احمق شخص ہو تم نے مجھے آزاد کر دیا جبکہ میرے پیٹھ میں دو بہت قیمتی ہیرے ہیں اور ان کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر تم ان ہیروں کو بیچ دو تو تم حکومت کر سکتے ہو یعنی تم اس ملک کے بادشاہ بن سکتے ہو ان ہیروں کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا یہ سن کر وہ شخص رونے لگا بار بار وہ خود کو کوسنے لگا ہے میں نے یہ غلطی کیوں کی کبھی اپنے بال نوچے ساروں کتار اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اس نے کہا ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا اب ایسے کرو اب تم مجھے تیسری نصیحت کر دو پرندے نے کہا تم پاگل ہو میری پہلی نصیحتوں کو تم آلوڑی ٹھکرا چکے ہو پہلے سے تم ان کی مخالفت کر چکے ہو تو میں تمہیں تیسری نصیحت کیوں کروں گا اس نے پوچھا کیسے تو پرندے نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ ماضی کی باتوں پر نہیں رونا تم نے رونا دونا شروع کر دیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ فطرت کے خلاف کسی بات پر اعتماد نہیں کرنا تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اتنا سا پرندہ اپنے اندر دو ہیرے لے کر کیسے پھٹ سکتا ہوں لیکن تم نے یقین کر لیا یہ سب سن کر وہ شخص اور پریشان ہو اس نے کہا اب میں کیا کروں اب میں نہ رو سکتا ہوں نہ میں ہن سکتا ہوں اب پلیز براہ کرم مجھے تم وہ تیسری نصیت کر دو تاکہ وہ میرے کام آگے تو پرندہ نے کہا یاد رکھنا اگر زندگی میں تم کچھ ایسا چاہتے ہو جو پہلے تمہارے پاس نہیں ہے تو کچھ ایسا کرو جو زندگی میں پہلے تم نے نہیں کیا خوطینوں درات اگر آپ زندگی میں اپنا پسندیدہ کام کریں گے تو آپ کبھی ہار نہیں مانے گے کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کام کو دل سے پسند کرتے ہیں آپ اس کے لیے محنت کریں گے وہ جستجو جو آپ کو رات کو سونے نہیں دیتی آپ اس کے لیے کام کریں گے کیونکہ آپ اسی کام میں کامیاب ہو سکتے ہیں جس کے لیے آپ کا دل اور آپ کا دماغ ایک جگہ پر دیں گے اس لیے اپنے اس کام کا انتخاب کر لیجئے جس سے آپ کے دل کو تسلی ہو جائے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا یہ آپ کے کسی نہ کسی دوست کی کوپی تلاش کرنے میں اس کی مدد ضرور کریں گے اللہ حامی و ناسر